ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ اوثنٹک ہدایت دیں قضا نماز کے بارے میں یعنی آپ سے وہ سنیں گے تو وہ اوثنٹک بات ہو جائے قضا نماز پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اصل میں آپ کو سوال لگتا ہے اس لئے پیدا ہوا کہ ایک طبقہ یہ بات پھیلاتا رہتا ہے کہ جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں جو جان بوجھ کے آپ نے چھوڑ دی ہیں ان کی قضا نہیں ہیں جس کو ہم قضا عمری بولتے ہیں تو ایک طبقہ اصل میں یہ بات پھیلاتا ہے کہ قضا عمری کا کوئی تصور نہیں ہے اب صاحب آگے سے نمازی ہو جائیں پیچھے جو گزر گیا گزر گیا اس لئے شاہد آپ کو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے اور آپ یہ چاریاں کے ایتھنٹک پتا چلے کیونکہ وہ تو اپنی ایتھنٹیسٹی بتاتے ہوں گے کہ جی اس کا قضا وضا کا کوئی حکم کئی نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری کی حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ نے تو باب باندھا ہے باب و قضا الفوات کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کا باب یہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی جو فوت ہوئیں اور وہ جان بوجھ کے ہوئیں ایک مجبوری کے تحت ہوئیں تو لہٰذا آپ نے ان سب کی قضا کی بخاری شریف کی حدیث ہے بلکہ سیاستہ میں اور جگہ بھی آتی ہے تو اس کا عنوان یہ باندھا ہے باب و قضا الفوات فوت شدہ نمازوں کی قضا کا باب اس میں ایسا ہوا کہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ نمازیں فوت ہو گئی تھی کیونکہ خندق کھو دنے میں اس قدر مسروف تھے دشمن کا ایسا ایک خوف تھا کہ وہ حملہ عبر ہو جائیں گے تو پورے مدینے کے دنگی خندق کھو دی جاری تھی اور خندق کھو دنے میں مسروف ہونے سے نمازیں رہ گئیں لہذا پتا ہے کہ نماز کا وقت نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں پہلے اپنے تحفظ کے لئے خندق کھو دی جاری ہیں تو پانچ نمازیں آپ کی فوت ہو گئیں اب خندق ساری مکمل ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں کی پانچوں نمازوں کی قضا کی اگر قضا کا کوئی تصور نہ ہوتا تو نبی نے کیوں قضا کی بقیادہ باجماد قضا نماز بھی پڑھی گئیں کیونکہ یہی حکم ہے کہ جس طرح قضا ہو اسی طریقے سے آپ کریں تو صحابہ نے ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے باجماد وہ قضا نمازیں قندق کی اس موقع پر ادا کی ہیں اور اسی کا باب بھی امام بخاری نے باندھا ہے لہذا جو یہ نلائقی کرتے ہیں اجی نماز جو فوت ہو گئی ہو گئی کیونکہ نبی نے کہی نہیں کہا کہ جان بوجھ کے اگر آپ نے نماز چھوڑی ہے تو اس کی قضا کرو یہ ان کی بے وقوفی ہے کیونکہ حدیث میں تو ہی آتا ہے کہ جو نماز سے سوتا رہ گیا یا نماز پڑھنا بھول گیا تو فریسلیہ ازہ زکرہا کہ جیسے یاد ہے تو پڑھ لے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نبی نے یہاں کہا بھول گیا ہے تو قضا کرو یا یہ کہ وہ جو سوتا رہ گیا تو قضا کرو تو جان بوجھ کے جسے نماز چھوڑی اس کی قضا کا تو کہا ہی نہیں یہ حماقت ہے اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھول گیا یا سوتا رہ گیا اس میں نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن صادق جو مومن مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہے وہ تو اتنی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نبی نے اس پہلو کو ذکر ہی نہیں کیا بلکہ نبی نے اپنے زمانے میں بتا دیا کہ مومن اور کافر کے درمان فرق کرنے والی چیز ہے ہی نماز تو لہذا کوئی صحابی نماز نہ پڑے یا کوئی مسلمان نماز نہ پڑے تو نبی تو اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں نہیں کر سکتا لہذا آج کے زمانے میں ہماری جیسے نالاق پیدا ہوگا جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں تو نبی تو اس وقت توقع نہیں رکھتا ہیتا نا وہ تو ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ایسے مسلمان آئیں گے جو جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے اس نے نبی اس پہلو کو ذکر نہیں کیا وہاں نیند اور سونے کو ذکر کیا اور آج بعض نادان اس سے فیضہ اٹھاتے ہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑنے کی تو حدیث ہی نہیں ہے لیکن میں نے بتایا نبی نے عملی طور پر بخاری قدید خندق کے موقع پر جان بوجھ کے چھوٹی نمازیں آپ کو پتا ہے کہ مجبوری میں چھوٹی پتا ہے نہ وہاں سوئے ہیں نہ نیند کی وجہ سے چھوٹی ہیں نہ بھولنے سے چھوٹی ہیں خبر ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں آپ نے سب کی قضا کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں وہ آپ کو قضا عمری کی شکل میں سب کی قضا کرنی ہوگی لہٰذا یہ جو فتنہ ہے کہ جناب وہ قضا نمازیں جو چھوٹ گئی چھوٹ گئی آگے سے پڑھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے آپ کے گردن پر سارا کے سارا بوجھ رہ جائے گا لہٰذا قضا عمری کرنا بلکل واجب و ضروری ہے لہٰذا جو ترتیب اس کی ہے ادا کے جو طریقہ ہے وہ قضا عمری کا آپ کو طریقہ اختیار کر کے ادا کرنی پڑے گی بہت خوب بہت شکریہ